بیلکم بیک اور آج کے اس لیسن میں میں کچھ نیسیسری ڈیریکٹریز کریٹ کروں گا ان کے ساتھ کچھ فائلز کو کریٹ کروں گا اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ آج کے اسی پارٹ میں جو سائن اپلا پارٹ ہے میں اس کو کمپلیٹ کر دوں اوکے تو یہاں پہ میرے پاس جو ڈیریکٹریز آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک مین ڈیریکٹری ہے اوپسی جو کہ پروجیک والی ڈیریکٹری اس کے اندر ایک پبلک کے نام سے ڈیریکٹری ہے تو پروجیک والی ڈیریکٹری پہ آکے میں right click کرتا ہوں ایک میں یہاں پہ new ڈیریکٹری create کر لیتا ہوں اور اس ڈیریکٹری کو میں نام دے دیتا ہوں config کا اب جو config والی ڈیریکٹری ہے اس کے اندر ایک file آئے گی اور اس file کا نام کیا ہوگا config.php اب جو config.php کے نام سے file ہے اس پہ configuration settings آئیں گی وہ کونسی configuration settings ہوں گی وہ database سے related configuration settings ہوں گی تو میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں define اور یہاں میں کچھ constants کو define کر دیتا ہوں سب سے پہلے db host اور جو db host ہے وہ ہے local host اس part کو میں copy کرتا ہوں اور paste کر دیتا ہوں paste paste and once again paste اس کے بعد جو db user ہے اور جو by default user ہوتا ہے وہ root ہوتا ہے اور اس کے بعد db password یعنی کہ اس particular user کا password اور میرے case میں میں نے password set کیا ہوا ہے اور جو میرا password ہے وہ ہے one two three four five six تو آپ نے اگر password set نہیں کیا ہوا تو پھر آپ اس کو کھالی چھوڑ دیں گے اس طرح سے اوکے اس کے بعد اب نیچے db name آئے گا db name اور جو db name ہے وہ ہے test underscore db میرے case میں perfect یہ file میں نے create کر لی یہ file create کر دینے کے بعد آپ اس کو save کرتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایک اور directory create کرتا ہوں میں نے right click کیا new folder اور اس directory کا جو نام ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں let's suppose includes includes کے نام سے directory ہے اور اس کے اندر ایک file آئے گی اور یہ جو file ہے اس کا نام ہوگا db.connection.php یعنی کہ اس file پہ database کا connection available ہوگا includes کے نام سے ایک folder available ہے اور اس کے بعد میں ایک اور folder create کر لیتا ہوں میں یہاں پہ میں right click کرتا ہوں اور اس folder کو میں نام assign کر دیتا ہوں classes تو اس طرح سے آپ اپنا ٹھیک طریقے سے directory structure define کر سکتے ہیں اس میں class آجے گی جو class ہے اس کا نام ہوگا user.php اور دیکھیں یہاں پہ جو میں convention use کر رہا ہوں user کا جو u ہے میں نے اپر case میں لکھا ہوا ہے تو classes کے نام آپ اس طرح سے specify کرتے ہیں اوکے اس کے بعد جو includes ہے اس میں گوہ اور file آئے گی اور اس file کا نام ہوگا init.php تو کچھ files میں نے create کر لیں کچھ میں نے directors define کر لیں اب ہر file پہ کوئی specific code آئے گا جو config والی file ہے اس پہ already database کا code آ چکا ہے اور اس کو میں close کرتا ہوں اس کو بلکہ کھلا رہنے دیتا ہوں جو script والی file ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے جو profile والی file ہے اس کو بھی close کر دیتے ہیں اور index والی file کو بھی close کر دیتے ہیں اس کے بعد db connection والی file اب اس پہ آتے ہیں اب جو db connection والی file ہے اس پہ basically یہ والا code required ہوگا یہ والا code تو db والی file پہ آتے ہیں میں یہاں پہ آکے php کی body start کرتا ہوں اس کی بعد نیچے آتے ہیں میں یہاں پہ آکے try کا block لکھتا ہوں اور اس کے نیچے catch کا block آئے گا try اور catch کا block میں اس لیے define کر رہا ہوں کیونکہ میں pdo use کروں پی ڈیو ایکسپشن اور ڈالر ای تو جو پی ڈیو ایکسٹینشن ہے جب آپ اس کو use کرتے ہیں اگر اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ایک exception throw کرتی ہے یہ library تو اس exception کو catch کیا جاتا ہے basically تو اس لیے میں نے try and catch block یہاں پہ define کیا ہے اور جو try and block ہے اس کے اندر آکے میں لکھتا ہوں db equals to new pdo تو یہاں پہ میں database کے connection specify کر دیتا ہوں تو میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں جو database ہے وہ ہے mysql colon اور اس کے بعد جو host name ہے وہ ہے ابھی obviously information آئے گی اس کے بعد db name ہے یہ information بھی آنے والی ہے اور اس کے بعد db user ہے اور db password ہے اب یہ variables میں یہاں پہ use کر رہا ہوں اب یہ variables basically config والی file پہ available ہیں اور یہ جو file میں نے آپ کے سامنے open کی ہے db.connection.php یہ includes والی file میں available ہے تو اوپر آکے مجھے یہاں پہ جو config والی file ہے اس کو include کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں include sorry require ones require ones اور یہاں پہ آکے لکھتا ہوں underscore underscore dir underscore underscore اور اس کے بعد dot forward slash dot 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 یہاں پہ میں اس لیے لکھا جو current directory ہے includes والی میں اس سے باہر جا رہا ہوں اور میں نے config والی directory کے اندر جانا ہے تو میں اس کے آگے آکے لکھتا ہوں config یہاں پہ آگے forward slash config اور config کے اندر جو file ہے اس کا نام آ جائے گا اور file کا نام ہے config dot php that's it اس کو ساتھ ساتھ براوزر میں test بھی کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی error آتا ہے کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو fix b کر لیا جائے تو اس purpose کے لیے یہ جو file ہے اس کو میں browser میں open کر لیتا ہوں اس file کو میں نے basically include کروانا ہے اس کو کہاں پہ include کروانا ہے اس کو میں نے init والی file پہ include کروانا ہے تو جو init والی file ہے اس کو میں browser میں open کر لیتا ہوں میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں includes dot php init.php obviously اس پہ بھی کوئی code available نہیں ہے اس لیے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں session کو بھی use کرنے میں یہاں پہ session کو start کر دیتا ہوں اور session کو start کر دینے کے بعد پیچھے آکے تو یہ جو میری database والی file تھی اس کو میں یہاں پہ include کروانا ہوں تو میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں require once اور ایک چیز note کریں جو init والی file ہے اور جو db والی file ہے یہ دونوں files میری ایک ہی directory کے اندر آ رہی ہیں یعنی کہ db connection اور init والی file جب یہ ایک ہی directory میں آ رہی ہے تو مجھے یہاں پہ صرف جو db والی file ہے اس کا نام لکھنا پڑے گا تو اس کا نام ہے db.connection.vfp یعنی کہ اگر آپ same library میں کام کر رہے ہیں same directory میں کام کر رہے ہیں ایک file آپ use کر رہے ہیں دوسری file بھی same directory میں available ہے اس کو include کروانے کے لیے آپ صرف اس کا نام لکھتیں گے پورا path لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے پورا path لکھا تھا اوپر آپ کا path automatically define کر دیتی ہے اگر آپ اس output کرائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا ابھی میں اس output میں سے کروا کے دکھاتا ہوں پھر آپ کی سمجھ میں زیادہ بہتر آئے گا نیچے آکے میں یہاں پہ لکھتا ہوں let's suppose echo بلکہ ابھی کچھ لکھنے کے ضرورت نہیں ہے اب اس کو try کرتے ہیں کہ کوئی error تو نہیں ہے ابھی تک کوئی بھی error کوئی بھی warning نہیں ہے جو کہ اچھی چیز کو indicate کر رہا ہے اس کے بعد اب یہاں پہ آکے میں لکھتا ہوں echo underscore underscore dir underscore underscore اور اس کو save کرتے ہیں browser میں آتے ہیں اور دیکھیں جو میری directory ہے یہ اس کا path مجھے دکھا رہا ہے یہ دیکھیں میں جس directory کے اندر ہوں وہاں تک کا میرے پاس path آ رہا ہے اوکے اس part کو remove کرتے ہیں اس part کو remove کر دینے کے بعد جو db والی file تھی اب اس کو complete کر لیتے ہیں تو اوپر میں نے دیکھیں require once میں آکے config والی file کو include کروا دیا اب config والی file پہ جتنے بھی constants available ہیں ان کو میں db والی file پہ access کر سکتا ہوں جیسا کہ میں نیچے یہاں پہ access کر رہا ہوں اس کے بعد جو یہ والا part ہے جو host والا part ہے اس کے آگے بھی obviously مجھے host name کو specify کرنا ہوگا تو میں یہاں پہ آگے لکھتا ہوں db underscore host تو یہ سارا part اب dynamic ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو db name ہے اس کو بھی میں specify کر دیتا ہوں تو میں یہاں پہ آگے لکھتا ہوں db underscore name اس طرح سے اوکے اس کے بعد نیچے آگے مجھے کچھ attributes کو specify کرنا ہوگا تو میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں ڈالر ڈی بی set attribute اور اس کے اندر آگے مجھے لکھنا ہوگا pdo pdo اور attribute error mod اور pdo error mod جو ہوگا وہ exception ہوگا یعنی کہ اس میں جب بھی error آگا ایک exception تھو ہوگی تو میں نے اس کو set کر دیا ہے اب اس کو save کرتے ہیں براؤزر میں آتے ہیں میں نے refresh کیا کوئی بھی issue نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو code ہے وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے کوئی بھی کسی طرح سے مسئلہ نہیں ہے اس کو save کرتے ہیں save کر دینے کے بعد اب یہ جو exception والا part ہے یہاں پہ آکے تو میں اس کو output کرا دیتا ہوں جو exception ہے میں اس کو output کرا دیتا ہوں تو یہاں پہ بھی ایک important چیز میں آپ کے ساتھ discuss کرنا چاہوں گا اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ $e اس کے بعد get message اس طرح سے لکھتے تھے یعنی کہ جب website کو upload کر دیتے ہیں سرور پہ تو still وہ get message والا function use کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت بری practice ہے یہ مت use کر رہی ہیں بہت زیادہ danger ہے کسی بھی بندے کو جو کہ hacker ہے اس کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کی database کی information کیا ہے اور اس کے اندر اکثر جب آپ اس message کو use کرتے ہیں تو اس میں آپ کی database کی information آ رہی ہوتی ہے تو اس کو مت استعمال کریں اس کی جگہ پہ کوئی user defined message استعمال کر لیں جیسے for example error connecting db اس طرح سے اوکی میں نے اس کو save کیا save کر دینے کے بعد اب یہاں پہ میں ایک کو فولڈر create کرتا ہوں اور جو فولڈر ہوگا اس کا نام ہوگا functions اور اس کے در ایک میں file create کر لیتا ہوں functions.php کے نام سے اس کو بھی میں include کروا لیتا ہوں اس کو میں نے کہاں پہ include کروانا ہے اس کو میں نے init کے اندر include کروانا ہے تو یہاں پہ آکے میں اس کو include کروا لیتا ہوں require once اور میں یہاں پہ آکے لکھوں گا اب میں basically includes والے فولڈر میں ہوں تو میں نے functions کے اندر جانا ہے تو میں یہاں پہ آکے لکھوں گا مجھے یہاں پہ absolute path چاہیے ہوگا dir forward slash dot dot forward slash یہاں پہ forward slash آئے گا اور اس کے بعد functions dot php تو functions والی file کو بھی میں نے init میں include کروا لیا اب اگر کوئی بھی function ہے میں اس کو یہاں پہ استعمال کرتا ہوں تو ساری چیزیں میں combine کر کے اکٹھی کر رہا ہوں combine کر رہا ہوں اکٹھی کر رہا ہوں ایک ہی چیز کے دو نام ہے اس کے بعد اب میں نے next کام کرنا ہے اب جو یہاں پہ classes کے نام سے میں پاس ایک directory available ہے اس میں میں نے file create کی ہے user dot php کے نام سے تو اس میں basically user کے class آ جائے گی کیونکہ میں object oriented paradigm use کر رہا ہوں تو نیچے آکے میں لکھتا ہوں class user اور اس کے اندر کچھ functions آ جائے گے اس میں جو سب سے پہلا function آئے گا وہ آئے گا let's suppose public function اور login login کے نام سے ایک function آئے گا پھر ایک function آئے گا public function sign up یہ functions اس کے بعد اس میں اور بھی functions آئیں گے تو ابھی یہاں تکی رہتے ہیں ابھی میں اس سے آگے چلتا ہوں اس کے بعد اب جو میرے پاس functions والی file ہے اس پہ میں نے کچھ ضروری functions لکھنے ہیں php اور اس کے اندر آکے میں لکھتا ہوں function debug تو debug کے نام سے میں نے ایک function یہاں پہ create کر لیا اور یہاں پہ آکے میں ایک argument expect کر رہا ہوں اس کے اندر آئے گا echo pre tag اس کو میں debugging کے لیے use کروں گا مجھے زیادہ code لکھنا نہیں پڑے گا صرف میں اس function کو call کروں گا مجھے صرف debug لکھنا پڑے گا print underscore dollar arg اس کے بعد echo pre اور اس کے بعد exit that's it تو یہ function ہے جس کو میں use کروں گا اس کو ایک try کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں debug working اب میں refresh کرتا ہوں اور یہاں پہ still ایک error آ رہا ہے یہ error کونسا آ رہا ہے یہ warning ہے نیچے fatal error آ رہا ہے basically یہ جو file ہے functions والی یہ مل نہیں رہی ہے کس کو نہیں مل رہی ہے یہ init والی file کو نہیں مل رہی ہے تو یہاں سے نکل کے میں نے functions والی file پہ جانا تھا functions اور functions کے اندر functions.php file ہے functions کے نام سے directory ہے یعنی کے folder ہے اور اس کے اندر functions کے نام سے file ہے تو اس کو میں نے جلدی سے fix کر لیا اور دیکھیں working اب بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے ہمارا script اس کے بعد اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو user والی file ہے اب اس کو use کرنا ہے اور اس میں میں نے یہ functions کچھ create کر دی ہیں functions create کر دینے کے بعد اب جو form ہے ہمارے پاس یعنی کہ جو index والی file پہ sign up والا form available ہے وہ sign up والی file پہ submit ہوگا تو میرے خیال سے پہلے جو login والا part ہے اس کو کر لیتے ہیں یہ زیادہ بیتے لے گا تو جو login والا part ہے اس میں ہمارے پاس ایک email کے نام سے field ہے اس کو میں ایک name assign کر دیتا ہوں name اور name ہوگا obviously female sorry email میرے موں سے female لکل گیا اور اس جگہ پہ password بھی name password آ جائے گا password اور email جو form ہے اس کو میں ایک class assign کر دیتا ہوں form form کے نام سے انہیں اس کو class assign کر دیتا اس کے بعد جو method ہے وہ ہے post اور جو action ہے یہ کونسا form ہے یہ login form ہے تو میں یہاں پہ آگے لکھوں گا oath.php oath.php کے نام سے file ہوگی جہاں پہ میں اس form کو submit کروں گا اس کو save کرتے ہیں اور save کر دینے کے بعد میں oath.php کے نام سے file create کر لیتا ہوں اب میں تھوڑا سا جلدی چلوں گا تھوڑا سا کام میں جلدی کروں گا اور وہ لوگ جو کہ بلکل basic level پہ ہے ان کو میں recommend کروں گا پہلے وہ object oriented سیکھیں اس کے بعد یہ lesson دیکھیں object oriented میں اگر میں اس کی میں detailed example کروں تو چیزیں بلکل بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے کیونکہ ابھی آپ اس level پہ نہیں ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس lesson کو ایسا بناؤں کہ کم از کم آپ کی سمجھ میں آسکے otherwise اس کے بہت سارے parts بنتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو advanced level ہے اس پہ بھی میں video tutorial بناؤں اور اس پہ بہت زیادہ سارے lessons بنیں گے اوکے تو ادھر آکے میں لکھتا ہوں auth.php تو یہ وہ file ہے جہاں پہ form submit ہوگا اور اس پہ کچھ code آ جائے گا obviously اب اس file پہ میں نے ایک file کو include کروانا ہے کونسی file کو init والے کو کیونکہ init والی file پہ سب کچھ included ہے تو میں نہیں چاہتا یہ code میں بار بار لکھوں ہر جگہ پہ include کروں سب سے top پہ یعنی کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ والا code میں اوپر آکے یہاں پہ بھی لکھوں اور جتنی files create کروں ان کے اوپر آکے لکھوں یہ کافی مطلب کافی rush پڑاوا لگ رہا ہے تین چار لائنوں کا code ہے تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو یہ code ہے اس کو میں ایک single file پہ place کر دوں اور اس file کو میں پھر آگے include کروانا تو میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں php اور جو init والی file ہے اب میں اس کو include کروانا رہا ہوں یعنی کہ جو یہ والی file ہے جس پہ یہ سب کچھ میں نے include کروانا رہا ہے وہ پہلے سے oath والی file پہ آکے oath.php میں یہاں پہ لکھتا ہوں include بلکہ require once require once اور اس کے آگے جو directory ہے includes اور اس کے بعد file کا نام init.php اس file کو میں نے include کروا دیا اس کے بعد اب next کام کیا کرنا ہے next کام میں نے obviously یہ جو database create کی اس کا میں ایک object create کر لیتا ہوں dollar user equals to new of user تو میں نے ایک object create کر لیا user کی type کا اب اس class کو بھی میں نے basically یہاں پہ include کروانا ہے اس زگہ پہ اوپر تو میں اس کو بھی include کروانا لیتا ہوں بلکہ نیچے آگے کروانا لیتا ہوں require once اور یہ جو file ہے init والی یہ includes والے folder میں ہے تو یہاں پہ جو میں نے file کو include کروانا ہے وہ classes والے folder میں ہے تو میں اس part کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آگے paste کر دیتا ہوں بلکہ اس کو میں میں اوپر لے جاتا ہوں sequence بہتر لگے گا اس طرح سے اس کو paste کر دیا اور اس جگہ پہ functions کی جگہ پہ آ جائے گا classes اور یہاں پہ file کا نام آ جائے گا جو کہ user.php ہے اس طرح سے تو سب کچھ میں نے یہاں پہ include کر دیا اس کے بعد اب جو OAuth والی file ہے اب میں یہاں پہ آتا ہوں اب یہ جو میں نے line یہاں پہ لکھتی ہے require once اور میں نے init والی file کو یہاں پہ include کیا ہے تو init والی file پہ دیکھیں functions والی file بھی included اس کے بعد classes والی file بھی included اور db والی file بھی included ہے تو ان files میں سے کوئی بھی code میں بڑی آسانی کے ساتھ میں OAuth والی file پہ استعمال کر سکتا ہوں اب میں یہاں پہ نیچے لکھ سکتا debug اب دیکھیں جو debug کے نام سے function ہے یہ کہاں پہ میں code کیا ہو ہے اس کے اندر functions .php میں code کیا تھا جو کہ میں یہاں include کی ہوئی اور میں اس کو جیسے ہی OAuth پہ آکے اوپر include کیا نیچے اب میں اس function کو use کر سکتا ہوں تو جو میری user والی اس کو save کیا refresh اور یہاں پہ میں init file کو access کر رہا ہوں init file کو access نہیں کرتا اس کی جگہ میں OAuth .php میرے پاس user کا object آ چکا ہے اور اس کے بعد اگر میں اس کو access کرنا چاہتا ہوں db تو وہ بھی آ جائے گا وہ کیسے آئے گا میں آپ کو دکھاتا refresh یہ دیکھیں pdo object اور یہ کیسے آ رہا ہے آپ کو once again دکھا دیتا ہوں یہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ تھوڑا technical کام ہے db connection .php اس file کو میں include کروائی اور اس file پہ db object available ہے یہ اس file سے آ رہا ہے یہاں init file پہ include کروائی اور اس پوری file کو یعنی init file کو میں oath include کروائی اس نہیں یہاں db variable available ہے اوکی اب یہاں پہ آکے تو میں کام کرتا ہوں یہاں پہ آکے میں لگتا ہوں dollar status equals to dollar user اب user کی class کے اندر میں ایک method لکھا تھا login کے نام سے میں اس کو call کر رہا ہوں اور اس کو میں data send کر رہا ہوں dollar underscore post تو dollar underscore post array کے through data آ رہے اور اس کے ساتھ میں db variable pass کر رہا ہوں اب جو status ہے obviously میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں اس پہ میں if else کی conditions دکھا سکتا ہوں کہ status کے اندر آیا کیا تھا تو اس کو save کرتے ہیں save کر دینے کے بعد جو user والی فائل تھی میں اس پہ آتا ہوں اور اس function تو میں نے اس پہ videos already record کی ہیں جو کہ chanel پہ available ہیں php5 procedural and my escalai کے نام سے playlist ہے اس کے اندر ویڈیو is available ہیں جس پہ میں sanitization اور validation پہ کافی detail میں بات کی بھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ link پہ میں description میں ڈال دوں گا تو اس دگہ پہ آکے میں لگتا ہوں not empty یعنی کہ emptiness کو میں چیک کر رہا ہوں میں یہاں پہ آکے لگتا ہوں dollar user email and not empty بلکہ اس check کو میں simple بنا دیتا ہوں اس check کو میں زیادہ simple بنا دیتا ہوں تو یہ check میں اوپر آکے لگتا ہوں اگر username اگر email empty ہے یا اس کے بعد password empty ہے user password empty ہے تو کیا کام کرنا ہے میں یہاں پہ status return کروا دیتا ہوں status کیا ہوگا for example missing fields تو missing fields کے نام سی status return ہو جائے گا اور یہ کہاں پہ receive ہوگا جس جگہ سے یہ function call ہو ہے یعنی login method جہاں سے call ہو ہے وہ missing fields missing fields تو یہاں پہ میں error show کروا سکتا ہوں echo json encode اور اس کے اندر میں ایک array کو specify کر دیتا ہوں اور جو array ہے اس میں جو first index ہوگا اس کو success کے نام سے create کر دیتا ہوں اس کی جو corresponding value ہے وہ بھی success ہوگی اور اس کے بعد جو second value ہے وہ actual message ہوگا message اور message کیا ہوگا یہاں پہ میں html کا code لگتا ہوں زیادہ بہتر ہے p tag اور اس کو میں class assign کر دیتا ہوں boot step کی class کون سی ہوگی class ہوگی text بلکہ alert کی شکل میں شکر آیا ہے alert danger اس کے اندر message آ دے گا all fields mandatory یعنی all fields required ہیں اور یہ message کب نظر آئے گا یہ basically message اس صورت میں نظر آئے گا اگر مثال کے طور پہ user accidentally یا تو email miss کر جاتا ہے یا password miss کر جاتا تو password یا email پہ ایک چیز بھی miss ہوئی تو یہ یہ پہ جو execution ہے return کر جائے گی اس کے ساتھ status کے بھیج رہا ہوں missing fields یہ مطلب ہے اس کا اس کے بعد آتے میں یہاں پہ query لکھتا ہوں SQL equals to اب میں database کی شکل دکھا دوں آپ کو simple سا table ہے ایک table ہے جس پہ میں کام کرو اس پہ دیکھیں جو ایک field ہے اس کا nam id ہے اس کے بعد name ہے email password ہے اور verification code ہے password کی شکل دیکھیں آپ کو کافی بھیانک سے نظر آ رہی یہ لمبی سی string ہے یہ password hash آپ کو نظر آ رہا ہے پہ php library ہے آپ اس کو use کر کے آپ یہ hash generate کر سکتے ہیں اس کے بعد verification code later on میں اس پہ بات کروں گا لیکن اب آپ دیکھ لیں اس میں یہ fields exist کرتی ہیں اگر میں structure پہ click کرتا ہوں تو یہ table کا structure ہے id name email password verification underscore code ok تو اس کے بعد اب باپیس آتے ہیں اب یہاں پہ آکے تو میرے پاس جو query آئے گی وہ آئے گی select all from users where email equals to question mark اس query میں لیکھ ہے select everything from users where email equals to question mark تو میں یہاں پہ parameterized queries کا use کر رہا ہوں جنہیں bounded parameters بھی کہتے ہیں تو نیچے آتے ہیں میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں dollar statement equals to db query اب جو db ویریبل آ رہا ہے اس کو اگر آپ note کریں تو جو auth والی file ہے بلکہ init والی file ہے اس پہ دیکھیں db connection اور user اس کو میں نیچے جا کے include کر لکھوں زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ یہاں پہ sequence رہے ہے وہ matter کر رہا ہے اس کو میں cut کرتا ہوں اور نیچے جا کے paste کر رہے تھا paste اور اس کے بعد یہ file ایسی رہے گی اوکی اب ٹھیک ہو گیا actually جو db variable ہے اس کو user class کے اندر access کرنا چاہ رہا ہوں تو جس چیز کو آپ پہلے include کر لیتے ہیں اس کا code اگلی file پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ logic ہے تو جتنا بھی code db connection پہ لکھا نظر آرہ ہے یعنی کہ یہ code اس میں db variable ہے اس کو user class اس کے اندر استعمال کر سکتا ہوں کیوں اس کی واجہ یہ ہے کہ db file پہلے include ہو رہی ہے اس کے بعد class user value include ہو رہی ہے تو اوپر والا code نیچے file پہ available ہوتا ہے اوکی تو یہاں پہ لکھتا ہوں SQL query میں نے execute کر دی اور اس query نے مجھے statement کا object return کیا اور وہ اس پہ store ہو گیا اب میں نیچے آکے لکھتا ہوں if statement ایک میں proper check لگا لیتا ہوں is object اور statement اگر مجھے statement type کا object return ہو گیا تو اس case میں میں پھر next کام کروں گا تو میں نیچے آکے لکھتا ہوں parameters کو bind کروں گا obviously statement اس کے بعد bind parameters کو میں bind کر رہا ہوں اور اس میں جو parameter میں bind کروں گا ایک اکیلا single parameter ہے وہ کون سا ہے وہ email ہے میں یہاں پہ آکھے لکھوں گا one one کا مطلب ہے کہ یہ اکیلا اوپر آپ کو یہ اکیلی field آپ کو نظر آرہی email والی اگر for example یہاں پہ دو ہوتی and something else کو نکال دیتا ہوں something کچھ اس طرح سے لکھا آرہا ہوتا اور اس کے آگے کوئی value اس طرح سے match ہو رہی ہوتی تو پھر یہ جو something لکھا آرہا تھا یہ دوسری field ہوتی یعنی اس کے لیے مجھے لکھنا پڑتا یہاں پہ two لکھنا پڑتا اور one جو ہے one کے آگے corresponding value آتی یعنی email address کی value آتی تو وہ اس variable میں آرہی ہے تو اگر آپ prepared statements اور bounded parameters کا use کرتے ہیں تو آپ SQL injection سے کافی زیادہ protection مل جاتی ہے اس کے پیڈیو پیرم str لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو میرے پاس data آرہا ہے اس کی data type string ہے اس string کی treat کرنا ہے اب statement fetch اور میں کیا fetch کرنا ہے جو بھی database میں نکل کے آرہا ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں pd o fetch so fetch object بھی کر سکتے ہیں by the way یہاں پہ fetch object بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ depend کرتا آپ کی مرضی ہے جو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ کام کیا ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں debug debug function create اور جو row میں data آرہا ہے اس کو میں آپ output میں دکھاتا ہوں اس کو try کرتے ہیں تو جو میری oath وی فائل ہے یہاں پہ میں نے اس function کو call کیا ہو ہے اب اس کو save کرتے ہیں اور پیچھے چلتے ہیں جو میری index وی فائل ہے اور یہاں سے میں سب کچھ remove کرتا ہوں اور index وی فائل سے آتے ہیں میں login پہ click کرتا ہوں اور ابھی میں اس کے ساتھ ajax کو use نہیں کیا اس کو پہلے میں without ajax use کروں گا جب میں configure کر لوں پھر password use کیا log me in تو دیکھیں جب میں log me in پہ click کیا تو میرے status message آ چکا ہے success success message all fields mandatory success کے case میں آرہا ہے اوکی اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور success کے case میں اگر میں واپس جاتا ہوں oath والی فائل پہ تو یہ یہاں پہ success لکھا آرہی success نہیں آیا کہ یہاں پہ error آئے گا یہ میں mistake کر گیا تھا missing fields اب یہاں میں دیکھیں میرے پاس message آیا تھا missing fields miss fields mandate کوئی field miss کر رہی ہے تو میں اپنے code کو debug کرتا ہوں debugging کافی important ہے student کو دیکھ ہے وہ کافی confused ڈیبگ کرتے ہوئے تو میں step by step اپنے code کو چیک کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو values آنی چاہیے تھیں وہ values آرہی ہیں یا نہیں آرہی ہیں تو dollar underscore post یہاں پہ میں post data چیک کر رہا ہوں یعنی جو بھی data پیچھے سے آیا تھا اس کو میں refresh کرتا ہوں اور refresh کرنے کے بعد میں login پہ klik کرتا ہوں اور میں نے یہاں پہ آکے اثر دکھا 123 password اور log me in میرے پاس دیکھیں username بھی آرہا ہے اور password بھی آرہا ہے email address بھی آرہا ہے اور password بھی آرہا ہے یہ data میرے پاس بالکل ٹھیک آرہا ہے اب یہ data فردر آگے جا رہا ہے یہ کہاں پہ جا رہا ہے fields کے نام دیکھ لیں email اور password اگر میں user وی فائل پہ آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں user کے نام سے variable available ہے اور اس password آرہا ہے یہ not empty لکھا ہے دیکھیں یہ logical error تھا empty اب میں یہاں پہ جا کر رہا ہوں کہ اگر password empty اور اس کو دوبارہ try کرتے یہاں سے ہمیں اس instruction کو remove کر دیتا ہوں جو میں debug کیا تھا اور میں اس کو refresh کرتا ہوں unquad pdo exception syntax error or excess violation you have an error in your sql syntax check the manual that corresponds to your my sql کہا جا رہا ہے کہ question mark ہے اس کے پاس error رہا ہے یہ kis related ہے یہ pdo exception سے related ہے اور یہ نیچے line 14 بتائے گئی ہے file کا نام user dot php آپ سلتے ہیں line number 14 یہاں پہ query کے جگہ پہ آئے گا prepare آئی یہ mistake تھی اس کو پھر سے try کرتے ہیں اور working آپ دیکھیں بریک ٹھیک کام کر رہی script اور اس کو میں debug remove کرتا ہوں اور اس کو save کرتے ہیں save کر دینے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ debug function ہے یہ اب ہمیں show کروائے گا میں nes refresh kiya undefined variable statement statement کے نام سے variable ہے میں اس کے spelling ٹھیک سے نہیں لکھے وے یہاں پہ problem آ رہی ہے statement m e n t تو جلدی کے چکر میں میں کافی ساری mistakes کر جاتا ہوں اس کے بعد refresh کرتے ہیں اور دیکھیں پھر data database سے نکل کے آ گیا ok تو ابھی دیکھیں std class object یہ پس object کی شکل میں نکل کے آیا اب یہاں پہ کام کرنا ہے user کو validate کرنا ہے تو user کو validate کر لیتے ہیں میں اسے کا پہ آکے لکھتا ہوں if hash verify اور اس میں جو پہلی value آئے گی وہ جو ہمارے پاس password آیا تھا user نے send کیا تھا یہ وہ password ہے صلی اللہ یہاں پہ ایک message ہو کروا دیتے ہیں echo matched اور نیچھے else میں آکے echo not matched okay so let's give it a try اب میں اس کو refresh کرتا ہوں uncaught error call to undefined function hash verify password verify hassle میں بہت silly mistakes کر رہا password verify matched تو ہمارا password successfully match ہو گیا match کے case میں اب یہاں پہ session کو initiate کرنا ہوگا تو میں اس part کو remove کرتا ہوں یہاں پہ session کو create کر لیتے ہیں dollar underscore session اور اس میں index آجائے logged in کے نام سے اور اس کے آگے ایک array آجائے اور اس array میں user کا data آجائے گا data کیا کیا ہوگا for example user ki id ہوگی اور row id اس کے بعد یہاں پہ name ہوگا password یہاں پہ store کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کافی dangerous ہے آسانی کے ساتھ hack ہو سکتا ہے password score sessions میں کبھی بھی store مت کروائیں اچھی practice نہیں ہے اس کے بعد اب نیچے آکے میں یہاں پہ status message return کروانا تو return success تو success کا message میں اور میں message return کروانا دیتا ہوں وہ message کیا ہوگا invalid success ہے success ہے case وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بلکہ میں error کر دیتا ہوں error تو یہ messages کہاں پہ receive ہوں گے یہ obviously oath والی file پہ receive ہوں گے تو میں اس part کو copy کرتا ہوں nیچے آکے میں لکھتا else اور status اس جگہ اس طفعہ یہاں پہ success آئے گا بلکہ success کو میں اوپر لے جاتا ہوں اس طفعہ success اور نیچے بھی یہاں پہ success آ جائے گا error کی جگہ پہ success کے بعد جو آگے message آئے گا جو class ہے وہ بھی change ہوگی success اور اس طفعہ یہاں پہ message لکھاو آئے گا authenticated successfully اور missing field اور missing fields کے نیچے اگر میں آتا ہوں تو یہاں پہ دوسرا والا error آ جائے گا error اور یہاں پہ message میں show کروا دیتا ہوں incorrect username اور password اس کو جلدی سے try کرتے ہیں اور ہمارے پاس ٹھیک messages آنے چاہیئے ایک چیز میں یہاں پہ miss کر گیا ہوں جو یہ successful part ہے اس میں مجھے url بھی specify کرنا ہوگی جہاں پہ user redirect کرے گا اور user redirect کرے گا وہ بھی basically میسیجز نظر آ رہے ہیں ان کو بھی میں ایسی بریک کر لیتا ہوں لائنز میں بریک کر کے تھوڑا سا زیادہ ریڈیبل ہو جائے گا اس طرح سے اور ادھر آتے ہیں نیچے اس کو بھی میں ایسی بریک کر لیتا ہوں تاکہ سب کچھ آپ کی نظروں کے سامنے رہے کچھ چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ سنگل جائے اور یہ والا پارٹ بھی نیچے آ جائے گا پرفیکٹ اوکے اب ہو کیا رہا ہے ہمارے پاس جو بھی status messages آگے سے return ہو رہے ہیں یعنی کہ یہ جو login والا function return کر رہے ہیں اس میں ایک ہے missing fields ایک ہے success اور ایک ہے error تو اس کی base پہ ہم error messages generate کروا رہے ہیں وہ کہاں پہ کروا رہے ہیں وہ oathfully file پہ کروا رہے ہیں اگر تو success ہمیں receive ہوتا ہے status میں تو success کا مطلب یہ ہے کہ user successfully authenticate کر گیا ہے successfully login کر گیا ہے اب اس کے بعد user نے آگے navigate کرنا ہے یہ url میں نے یہاں پہ specify کر دی ہے اس جگہ پہ navigate کرنا ہے اس کے بعد نیچے جو دوسرا message آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ missing field سے related نظر آ رہے ہیں error اور ایک چیز note کریں یہ json encoded string ہے array کو میں json string میں convert کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ajax کا use کرنا ہے تو میرے لیے یہ زیادہ convenient رہے گا کہ جو میرے پاس response آئے وہ ajax کی شکل میں آئے اس کو save کرتے ہیں اور save کرنے کے بعد اس کو پھر سے try کرتے ہیں تاکہ میں آپ کو response دکھا سکوں تو میں نے login پہ click کیا اور میں یہاں پہ آکے اصلاح example پہ click کرتا ہوں 123 log me in اور اوٹ پہ جا کے میں stuck ہو گیا ہوں مجھے یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کیوں نظر نہیں آ رہا ابھی اس کو دیکھ لیتا ہوں کیوں نظر نہیں آ رہا اور میں یہاں پہ mistake کر گیا تھا میں بہت ساری spelling mistakes کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ lesson کو میں زیادہ لمبا نہ کروں لیکن still lesson کی length اچھی خاصی لمبی ہو گئی ہے اب اس کو save کرتے ہیں واپس آتے ہیں میں پھر سے refresh کرتا ہوں let's give it another try اور assertthatexample.com 123 اور log me in اور دیکھیں میں successfully log in کر گیا authenticated successfully اب اس کا جو jquery والا پارٹ ہے اس کو جلدی سے لکھ لیتے ہیں تو اس پرپس کے لیے میں جو میرے پاس directory تھی public کے نام سے میں اس پہ آتا ہوں اور اس میں js والے folder میں script کے نام سے directory تھی اس جگہ پہ آتے ہیں اور میں نے form کے نام سے ایک class assign کی تھی کس کو assign کی تھی جو index والی فائل ہے اس پہ جو میرے پاس login والا form available تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں class form اب میں نے اس کو target کرنا ہے اور جو javascriptالی فائل ہے یہاں سے target کرنا ہے تو میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں form.on اور جو event handler ہے وہ submit ہے اس کے ساتھ event handler جو میں attach کر رہا ہوں وہ ایک anonymous function ہے e ابھی بتاتا ہوں e کیا ہے e basically میں event کو grab کر رہا ہوں اور میں اس کو manipulate کر رہا ہوں e.prevent default تو اب جو form submit ہو رہا تھا button press ہونے پہ اس کو میں روک رہا ہوں یعنی اب اگر میں واپس آتا ہوں اور میں form submit کرنے کی کوشش کرتا ہوں login اور میں اوپر آگے کچھ لکھتا ہوں نیچے آگے میں نے لکھا 123 اب میں log me ان پہ click کر رہا ہوں form پھر بھی submit ہو رہا ہے میری جو file ہے ایکشلی جو javascript کی file ہے وہ browser میں cache ہو چکی ہے تو میں اس پہ click کرتا ہوں میں پھر سے try کرتا ہوں اور دیکھیں اب form submit نہیں ہو رہا میری جو file تھی وہ cache ہو گئی تھی میں نے cache کو refresh کیا یہ دیکھیں اب submit نہیں ہو رہا اس کو میں اب jquery کے through tackle کر رہا ہوں تو اس line کی وجہ سے میں نے form کی submission کو روک ہے prevent default کی وجہ سے اب نیچے آتے ہیں میں یہاں پہ click ہوں dollar dot ajax بلکہ dollar dot ajax یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نیچے جا کے ایک function create کر لیتا ہوں submit form form کو میں submit کر رہا ہوں اور lesson کی duration دیکھ لیتے ہیں lesson کی duration already 48 minutes ہو چکے تو میری خیال سے جو discussion ہے اس lesson میں کافی ہے next lesson میں میں یہی سے continue کروں گا جعل 2 quatro 4 ا